حدیث ایف ایم پریزنٹنگ نیوز اپڈیٹ پولیسی سمیں تمام اسیوز پارلیمنٹ میں لانے کا اعلان متاثرین کا احتجاج رنگ لے آیا ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سکیم سکینڈل میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے سابق چیف جسس افتقار چودری کے داماد مرتزہ کو دبائی سے گرفتار کر لیا وزیر اطلاع خوات چودری کا دعویٰ ارسلان افتقار کے گردھ بھی گیرہ تنگ کرنے کا اعلان ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا وفاقی حکومت نے عمارت لیس پر دینے کا فیصلہ واپس لے لیا عمارت کو لیس کر دینے کے خلاف ریڈیو پاکستان کے ملازمین کئی روز سے سراپا احتجاج تھے سند اسمبلی میں آج پھر گرمہ گرمی حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں نوک جھوک ایک دوسرے کی قادت پر تنقید ڈیپیٹی اسپیکر ارکان کو کنٹرول کرنے میں ناکام اپوزیشن نے کراچی میں آقوا اور سٹریٹ کرائم پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا پاکستان امن کا دائی ہے بہتری چاہتا ہے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر کچھ نہیں بولوں گا بھارہ سے معاملات بگاڑنے کے لیے محض دو جملے چاہیے لیکن صورتحال مزید خراب نہیں کرنا چاہتے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کی صدر ٹرم سے غیر رسمی ملاقات دیگر عالمی رنماؤں سے بھی ملے ڈیم خود بنائیں گے چندہ نہیں دیں گے مجھ سمیت چار ثابت وزراء آزم عدارتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کی بات چیت اشتہاری مہم کا غیر قانونی ٹھیکہ دینے کے ریفرنس سے مستقل حاضر سے استثناء کی درخواست دائر عدالت کا دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سماعت بائیس اکتوبر تک ملتوی بھارہ سرکار میں قانون کے رکھوالے آپے سے باہر بھارٹی ریاست مغربی بنگال میں پولیس سے جھڑپوں میں دو طلبہ کی ہلاکت مغربی بنگال میں آن شٹر ڈاؤن ہرٹال وہ تشدد ہنگاں میں پھوٹ پڑے مظاہرین کی سرکاری بسوں پر چڑھائی ٹرینوں کی عام دورت بھی روک دی امریکہ اور ایران میں کشید کی بڑھ گئی امریکی صدر کا تہران پر مزید اقتصادی پابندیاں آئیت کرنے کا انڈیا ایرانی صدر نے امریکی پابندیوں کو اقتصادی دہشتگردی قرار دے دیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک دوسرے پر خوب نشتر برسائے اجلاسے خطاب میں ٹرمپ نے اپنی حکومت کی تعریف کے ایسے پل باندے کہ شرکہ کی حسید چھوٹ گئی ایشیا کپ میں افغانستان کی ایک اور بہترین پرفارمنس بھارتی سرماؤں کو ناکوچنے چبوا دیئے میچ حسنی خیز مقابلے کے بعد ٹائی ہو گیا بلے بازوں کے بعد افغان بولرز نے بھی امدہ کار کردے کی دکھائی بھارت مقررہ حدف حاصل نہ کر سکا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہر صورت بنگلہ دیش کو ہرانا ہے پاکستان کے لیے آج کا میچ ڈو اینڈ ڈائی کی صورت اختیار کر گیا ایشیا کپ کی فائنل میچ تک رسائے کے لیے آج ہر صورت کامیابی درکار ہارے تو واپسی کا ٹکٹ کٹانا ہوگا سرفراز 11 کامیابی کے لیے پور ازم میچ کا آغاز آج شام چار بجے ہوا ٹال جیت کر بنگلہ دیش کی ٹیم کا بیٹنگ کا فیصلہ ٹال جیت کرنے کے لیے آج کنیابی دیش کی ٹال جیت کرنے کے لیے